یہ اچھے سیغے آتے ہیں اس کے افعل افعلہ افعلو افعلی افعلہ افعلنہ یہ الحمدللہ ہم لوگ یاد کر لیے اور کل جو ہے اس کی مشک بھی ہوئی پرانے کریم کی آیتوں سے ہم نے ان سیغوں کو پہچاننے کی بھی کوشش کی اس کے بعد ایک لفظ فیل آتا ہے اس کے اور بھی سیغے ہیں وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا ابھی ہم لوگ جو فیل عمر پڑے وہ افعل افعلہ افعلو افعلی افعلہ افعلنا یہ چھے پڑھتے ہیں دو نا فیل عمر عمر حاضر ہو گئے فیل مزارے کے جو غائب کے سیغے اور متقلم کے سیغے پرسوں ایک صاحب سوال کرے تھے اس سلسلے میں اب بچے کتنے سیغے دیکھے یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلانی یفعلنا افعلو نفعلو یہی ہے نا یہ سلسلے ہیں اب ان سیغوں سے عمر کیسا بنتا جو غائب ہے وہ غائب عمر حکم تو سامنے والے کو دیتے ہیں غائب کو حکم کیس طریقے سے دیا جائے گا اور اسی طریقے سے متقلم کو اس طریقے سے حکم دیا جائے گا نہیں دیا جا سکتا لیکن پھر بھی حکم کے درجہ میں لے جانا ہے تو اس کے لئے سمپل متھڑ ہے اس کے لئے سمپل متھڑ یہ ہے کہ اس فیل مزارے کے شروع میں یعنی یہ آٹھ سیغوں کے شروع میں تین تین چھے دو آٹھ ان چھے کے آٹھ کے شروع میں لی بڑھا دینا ہے اور آخیر کو جذم لگا دینا ہے لی افعل سمپل ہے صرف لام لام زیر لام زیر کو ہم لام امر کہتے ہیں لام امر تو سارڈنگ میں لام زیر بڑھا دینا ہے اور آخیر میں جذم لگا دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جس طریقے سے ہم نون کو گرا دیئے مسنہ کے سیغوں میں جمع کے سیغوں میں یہاں سے بھی نون گر جائے گا اور یہ جو جمع موانس کا نون ہے جمع موانس کا حاضر ہو یا غائب ہو یہ نون اپنے حال پہ باقی رہے گا کبھی نہیں گرے گا اس کے بعد پیش والے حرفوں کو آپ جذم لگا دیجی امر غائب بنیں گا سب کے شروع میں لام جیر سیم کوئی تبدیلی نہیں ہے تو اب ہوا کیا لفظ لی افعل لی افعلا لی افعلو لی افعل لی افعلنا لی افعل لی افعل یہ ہے سب اس کا تجربہ یہ سیغوں کی بناوٹ ہے سیغوں کی بناوٹ سمجھ میں آگئی نا سیغوں کی بناوٹ سمجھ میں آنے کے بعد سمپل ہی ہے پھر ایک مرضوہ میں بتا رہا ہوں سیلے مزارے کے آٹھ سیغوں غائب اور متقلم کے آٹھ سیغوں پہ لام زیر بڑھائیں گے جسے ہم لام امر کہتے ہیں لام امر ہمیشہ لام زیر رہتا لام زبر نہیں ہوتا تو لی افعل لی لام زیر بڑھا دیں گے اور اخیر میں جزم لگا دیں گے تو جزم کہاں کہاں لگیں گا جہاں پیش ہے وہاں پہ جزم لگیں گا اور جہاں نون ہے وہاں پہ نون گرا دیں گے مسننہ اور جمع کے سیغوں سے نون گرا دیں گے جمع مؤنس کے سیغوں سے نون کسی صورت نہیں گرے گا ٹھیک ہے تو یہ فیلے عمر غائب اور عمر متقلم کا سکتر ہے یہ عمر حاضر کا حاضر کے سیغوں کا سامنے والوں کو آرڈر دینا ہے تو ان لفظوں کے ذریعے سے ہم سامنے والوں کو حکم دیں گے ریکویسٹ کریں گے جو بھی ہے اور غائب اور متقلم کو حکم دینا ہے تو اسی صورت میں ان لفظوں کے ذریعے سے حکم دیں گے اب اس کے بعد اس کا ترجمہ جو ہے ہماری اپنی زبان کے حساب سے ہم کر لے سکتے ہیں جس طریقے سے چاہیں اب گرامر کے حساب سے جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ لوگ ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ چاہیے کہ وہ ایک مرد کرے اب یہ ترجمہ گرامر جو سیغے گردان وغیرہ کی منتخل کرے ان لوگوں کا یہ ترجمہ ہے چاہیے کہ وہ ایک مرد کرے اب اس سے مفہوم اگر ہماری زبان میں ہمارے اپنی لوکل لینگویج میں ادا ہو رہا تو یہی ترجمہ ہم لکھیں گے یا اس سے اگر مفہوم ادا نہیں ہو رہا کیا ہے یہ بولے تو ہماری اپنی مردی اسے ایک مرد کو کرنا چاہیے یہ بھی ہم کر سکتے اس ایک مرد کو کرنا چاہیے let he do یہ اس ہے نا انگلیش میں let کا لفظ اس عمال ہوتا تو let he do سی یہ سنٹس لیت لیت ہم دو ہم 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 دو جزاک اللہ ہاں لیٹس پلے بولتے نا تو یہی ہے لیٹس پلے ہمیں کھیلنا چاہیے آؤ ہم کھیلیں گے اب جو مفہم ادا کرنا ہے وہ مفہم ادا کیجئے تو نف علو ہے کھیلنا نل آبو لائبہ یل آبو کے معنی کھیلنا ہے نل آبو لی نل آب لیٹس پلے ٹھیک ہے تو یہ ترجمہ کس کا ہوگا اور خران کریم میں عمر غائب کا سغہ بھی استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں گیا اب آئین کا زبر ہو زیر ہو پیش ہو کچھ بھی ہو جس میں کسی خسم کا فرق پڑھنے والا نہیں ہے جس میں آئین کا زبر زیر ہے تو حمزہ کو زیر لگائیں گے اور آئین کو پیش کر رہے ہیں آئین کو پیش کر رہے ہیں آئین کو پیش کر رہے ہیں سمجھ میں گیا اس کے سکرین شاٹ لے لیجیے اس سے متعلق اور اس کے علاوہ اور دوسرے گرامر کے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو آپ کیجئے شروع دن سے اب تک جتنا بھی ہم پڑھے اس میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کو پھر ایک مرتبہ سمجھانے کی سوش کر رہا ملتے ہیں ۔ شکریہ لوش ملتے ہیں کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آگے بڑھیں پھل ہم پڑے پہلے مازی بھی پڑے تمام صورتوں اور خصموں کے ساتھ فیلے مزارے بھی ہم پڑے اور فیلے عمر بھی پڑے ٹھیک ہے اس کے بعد در بچا اور ایک فیل فیلے نہیں فیلے نہیں چار افار لکھایا تھا میں آپ لوگوں کو کلمے کی تین خصمیں ہیں اسم فیل حرف فیلے مازی فیلے مزارے فیلے عمر فیلے نہیں فیلے مازی فعالا فیلے مزارے یفعالو اور فیلے عمر افعل یہ خیر ہم ایک ہی پڑے اس کے بعد بچا فیلے نہیں فیلے نہیں کا مطلب ہے وہ فیل جس سے ہم کسی بھی چیز سے روکتے ہیں رکنے کا نہ کرنے کا حکم دیا جائے نہ کرنے کا حکم اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا خاص کر ہم لوگ درسِ قرآن وغیرہ میں یہ الفاظ استعمال کرتے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر عمر بالمعروف کا مطلب معروف کا حکم دینا نہیں ان المنکر کا مطلب منکر سے روکنا برائی سے غلطی سے گناہوں سے روکنا تو روکنے کا مطلب نہ کرنے کا آڈر مت کرو یہ یہ نہ کرنے کا حکم جو ہے ایک دم سمپل ہے کوئی اس کے اندر مشقت نہیں ہے دشواری نہیں ہے یہ بھی آپ پورے فیلے مزارے کی گردان سے کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی نہیں کرنے کا حکم سامنے والوں کو دیتے ہیں سمجھیں اور پوری کی پوری گرد چودہ سیغوں کا جو ٹیبل ہے اس ٹیبل کا سیم میتھڑ ہے آپ فیلے مزارے سے فیلے نہیں بناتے ہیں یفعلو ہے فیلے مزارے تو اسی یفعلو تفعلو سے ہم فیلے نہیں بنائیں گے تفعلو سامنے والا ہے تو یہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا اب اس کو فیلے نہیں بنانا ہے تو سمپل ہی ہے اس کے شروع میں لا بڑھائیں گے لا مگر اس لا کو لاے نہیں بولیں گے اس لا کو لاے نہیں کیا بولیں گے لاے نہیں یعنی نہیں کا لا یہ ہے دو لا آتے ہیں فیلے مزارے پہ ایک یفعلو لا یفعلو یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا لا یفعلو وہ ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا ٹھیک ہے مگر اب جو ہم لا بڑھا رہے ہیں اس لا کو لاے نہیں کہیں گے اس لا کو لاے نہیں کہیں گے لاے نہیں آنے کے بعد فرق کیا ہے لاے نہیں اور لاے نفی اس لا کو کیا کہیں گے لاے نفی کہیں گے منفی ہے نا منفی منفی سے یہ لا لاے نفی ہے یہ لا لاے نہیں ہے اس لا کے ذریعے سے فرق پڑھنے والا جس تھوڑا ہی ہے وہ کیا ہے اخیر کو جزم آ جائیں گا اخیر کو جزم آ جائیں گا لا تفعل اس کے اندر کیا ہے صرف لا کا اضافہ ہوئیں گا اس لفظ میں فیل میں کسی خصم کی تبدیلی ورٹس میں نہیں ہوں گی معنی میں تبدیلی ہوں گی وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا لیکن لفظوں میں کسی خصم کی تبدیلی نہیں ہوں گی یہ رہیں گا لیکن لائے نہیں کے آنے کے بعد اخیر کو جزم آ جائیں گا لا تفعل لا تفعل لا تفعل آپ اگر بولیں گے تو فعل مزارے منفی ہوگا اور لا تفعل جزم کے ساتھ اگر بولیں گے تو اسی صورت میں وہ فعلے نہیں ہوگا جس یہی فرق ہے اب جب آخر میں کسی بھی فعل میں مزارے میں لاسٹ میں جزم آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو نون مسنہ نون جمع یا نون مونس جو بھی ہوتا اس کو آپ نکال دیں گے لا تفعل لا تفعلا لا تفعلو لا تفعلی لا تفعلا لا تفعلنا یہ ہے ٹھیک ہے اور اگر غائب کے سیغوں سے متقلم کے سیغوں سے بھی اگر آپ بنا رہے ہیں فعلیں نہیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوں گا تاکہ جگہ یا لگا دیجئے لا يفعل لا يفعلا لا يفعلو لا تفعل لا تفعل لا يفعلنا لا افعل لا نفعل وہ بھی لگ دیتا ہوں نہیں بدأ بے بہ موسیقی 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 نہیں کا استعمال ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی مرتبہ جو انٹریکٹ کرا بات کرا وہ کوہے تور پہ ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کے مدین سے جو ہے مصر آ رہے تھے سردی تھی اندھیرہ تھا دور ایک آگ کی روشنی دیکھی چمک تو اپنے گھر والوں کو بولے یہاں ٹھہرو میں جا کر آگ لاتا ہوں تاکہ تم سیکھ سکو یا کوئی رہنوائی ہم کو ملے گی تو قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُسُو اُمْ قُسُو قَالَ لِأَهْلِهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا اُمْ قُسُو مَقَسَا يَمْ قُسُو کے معنی تاہا کی آیتوں کو اگر ہم دیکھیں سورة تاہا نکال لیجی اب لوگ سولوائیں پرمے ہیں سورة تاہا لَعَلِي آتِكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِنْ عَوَجِدُ عَلَى النَّار ہست سروخوLo ہے اور آیت نمبر ڈس ہے نکال لئے نکال لئے جی یہ میرے دوں screenshot لے لیا آہ لے لیا پہلے ناہیں اس کے اوپر لکھ لیجیے آپ لوگ یہاں پہ لکھنا miss ہو گیا چھٹ گیا آپ لوگ لکھ لیجیے جی دیکھئے آیت نمبر دس میں اِذْ رَعَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِنْ قُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِي آتِكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوَاجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَا اُمْ قُسُوا فَلَمَّا عَتَاهَا جب حضرت موسیٰ آئے نُو دیا ان کو آواز دی گئی یا موسیٰ اے موسیٰ اِنِّي آنَا رَبُّكَ اِنِّي آنَا رَبُّكَ اَنَّا کے معنی میں ربُّكَ تمہارا رَبُّا فَا فَا ٹھیک ہے تو اِخْلَا ہے لفظ اِخْلَا تو کیا ہو یہ لفظ اِفْعَل ہے ٹھیک ہے اِفْعَل فِي الْعَمَرِ اِخْلَا خَلَا يَخْلَاوْكَ مَنَا اُتَارْنَا اپنے جوتیں اتارو اور جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو اِنَّا نِي آنَا اللَّهُ اَنَا اللَّهُ کیا مانے میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں فَا تو اُنْبُدھر تم عبادت کرو میری ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھیں آپ پر ایک دو تین آیت میں چھوڑ کے خَلَا خُز ہاں یہ خُز بھی فیلِ امر ہے وَلَا تَخَفْ لَا تَخَفْ خَافًا یا خَافُ خَوفًا سے لَا تَخَفْ مت ڈَرْو ڈَرْو ہاں مت ڈَرْو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بول گیا یہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہیں کہ جب گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھا ماتل کا بی امین اکھا یا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے آلہ ہی آنسا ہے انہوں نے کہا یہ میری لاتھی ہے اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا مَا اس پر ٹھیکا لگاتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ اور بکریم کے لئے پتے جھاڑتا ہوں وَلِيَفِهَا مَا آرِبُو اُخْرَا اس میں میری لئے اور بھی بہت سارے کام ہیں فَالَ اللہ تعالیٰ نے کہا اَلْقِ ڈالو ہاں اس کو اَلْقِهَا يَا مُوسیٰ فَأَلْقَاهَا جو حضرت موسیٰ نے لاتھی پھینکی فَأَلَا هِيَا حَيَّةُن تَسْعَا تو وہ لاتھی اچانک بہت بڑا سام بن گئی اور دوڑتے ہوئے جیتا جاکتا یا دوڑتے قَالَ خُزْحَا وَلَا تَخَف یا تو شاٹ اللہ تعالیٰ بتایا دوسری جگہ سور قصص میں اور اسی طریق سے ایک اور جگہ پہ سور شعرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سور نمل میں سور نمل اور سور خصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لاتھی کو سامپ بنا ہوا دیکھے اور دوڑتا ہوا ہلتا ہوا سامپ دیکھے حضرت موسیٰ تو ڈر کے بھاگ گئے بھاگنا شروع کرے اب لاستی باتے کسی کو بھی ایک غیر معمولی بہت بڑا ازدہ نظر آ گیا تو در کے بھاگے گا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ خوضحا اس کو پکڑو لا تخف مدر رو پھر اللہ تعالیٰ مَا سَنُعِيدُ هَا سِرَتَهَا الْأُولَى ہم اس کو اس کے پہلی حالت میں لوٹا دیں گے وَزْمُمُ اُوزْمُم يَدَكَ الَا جَنَاحِكَ تَخْرُجُو تَخْرُجُو بَيْضَعَ مِنْ غَيْدِسُو لِنُورِيَا قَمِنَا اِذْحَبُ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں اگلا رکو رَبِّ شْرَحْ لِي اِشْرَحْ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِيَمْرِ وَحْلُلْ اُحْلُلْ اُفْلَطَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ خَوْلِ وَجَعَلْ اُشْدُدْ اَشْرِك خیر اس کو ہم پھر لکھیں گے انشاءاللہ اُس کے بعد تھوڑا سا آگے اگر آپ آیت دیکھیں اَنِقْذِفِ ہی ہے آیت نمبر تھرٹی کسا ہے تھرٹی 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 ایٹ کمپلیٹ ہو گیا اِذَا حَيْنَا اِلَا اُمِّكَ مَعَيْوحَ اَنِقْذِفِی اَقْذِفِی لَبِسْتَا لَا تَنِيَا اِرْحَبَا لَا تَخَافَا اس رکو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اُمْ کُسُ فِلِ اَمَرْ ہے مَا کَسَا يَمْ کُسُ کے معنی ٹھہرنا اُمْ کُسُ ٹھہرو اس کو بھی میں نکال دیتا ہوں تو یہ کون سا سے غاہ ہو گیا اُمْ کُسُ جَمْعَ ہے جَمْعَ مُذَكَّر جَمْعَ مُذَكَّر حاضر 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 پہلے امار جَمْعَ مُذَكَّر حاضر خلا خلا یا پھر میں یہ مذوری معنی لکھ رہا ہوں آپ اس کا امار کا یا نہیں کا جو لفظ ہے اس لفظ میں اس کو چینج کر لیجی خیرنا خیرنا ٹھیک ہے خلا یخلا اُتارنا عباد یعبود عبادت کرنا اَخْلَا اُتَار دو جَمْنَ تَعْلِوزَ لَا تَخَفْ خَافَ یَخَافُ خَافُ خَافُ خِمْنَانِ دَرْنَا لَا تَخَفْ مت دَرُوز خلا خلتخل مُذْمُمُم خلا کیا بولتے ہو اس کو ملانا زمیں سورہ بولتے ہیں نا جوڑنا سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانے کو زمیں سورت بولتے ہیں اضمم ملاو یدہ کا اپنا ہاتھ الاجہ ناحی کا اپنے پہلو سے تخروجو خارجہ یا خروجو نکلنا زہبہ یزہبو جانا شرحہ یشرہو کے منعے کھولنا واضح کرنا کھولنا واضح کرنا یسر یہ بھی فلمر ہے آسان کرنا احلل اس کے معنی بھی کھولنا لیکن اس کھولنے میں اس کھولنے میں فرق ہے اور فاتحہ کے معنی بھی کھولنا فاتحہ دروازہ کھول دیئے کتاب کھول دیئے وغیرہ شرحہ سینہ کھول لینا شرح صدر حاصل ہونا اتمنان حاصل کرنا اور پھر کسی ایک ابھی سال کے پر میں یہ پر الفاظ کے معنی واضح کرنا تو اس حریفے سے اس چیز کو واضح کرنا یہ بھی شرح میں آتا اور احلل یہ حلل یحلل کے معنی کھولنا یہ جو کھولنا ہے وہ گرہیں کھولنا گرہیں وحلل اخدتم مل لسانی میرے زباق میں جو کھول بھی رکاورڈ ہے گرے ہیں اس کو کھول دیئے جاعل یجعل اجعل بنانا اشدد شد یشد مضبوط کرنا اقذفی خضافہ یقذفو کے معنی تھینکنا رجا لاؤٹنا چھوٹا ہو گیا یہاں لکھتا ہوں اجعل بنانا اشدد مضبوط کرنا اقذفی اقذفی کونسا تگای بولیس دارے اقذفی افعالی ہاں افعالی فلمر ہے فلمر ہے ہاں افعالی افعالی ہے نا وہی اقذفی اللہ تعالی حضرت مریم آہ ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے خوف کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے امی کے دل کے اندر یہ بات ڈال لیا کہ تم ان کو اس بچے کو دودھ پلاو اس کو ایک پیٹھی میں رکھ دو پھر اس کے بعد اس پیٹھی کو سمندر میں ڈال لو تو اقذفی ہی کھل جام اس کو سمندر میں پھینک دو اس کے بعد رجعنا کا لفظ اس سے مل ہوا رجعنا لاؤٹنا یا لاؤٹانا قتلتا قتل کرنا لابیسا لابیسا تھیرنا لاتنیا یہ فیلے نہیں ہے تمزور پڑنا یا اکتا جانا کئی مانے آ جاتے اس کے بعد لا تخاف آ ہے لا تخاف آیا اس سے پہلے در یہ کچھ الفاظ مانے ہیں آپ کی الفاظ مانوں کو یاد کر لی انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی فران کریم کے پڑھنے میں مزید آسانی مولو ڈا مولو ڈا اوڑوڈ عبادت کرو ہاں اوڑوڈ تلے امر هاں مانے مانے جی جی عبادت کرو آڈر آبودو آبودو اگر ہے تو افعلو فلو مزارے آبودو اگر ہے تو سلو مزارے افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا تو عبود سلو عمل تو عبادت کر اسراح کا مانے کیا ہے ملو اسراح اسراح یہ نا کھولنا واضح کرنا اس میں نان پیدا کرنا وضاحت کرنا اور مطمئن کرنا اوہلل کھولنا دو بھی کھولنا مگر اس میں اس میں فرق ہے یہ گروں کو کھولنا گرا کھولنا اچھا گرا کھولنا ہے یہ کسی بھی بات کا ایکسپلینیشن سراح ایکسپلینیشن جاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اور کوئی سوال بخی ہے کوئی سوال ہے تو آپ کیجئے اور اگر پڑتے ہوئے کبھی بھی کسی بھی ختم کا سوال آیا تو آپ کیجئے یا میسیج ڈالیے مشاہ اللہ میں اس کی وضاحت کروں گا ٹھیک ہے